امران خان کی شریف خاندان پر کڑی تنقیز بولے میاں شریف کے ساتھ بھائیوں کا مشترکہ کاروبار تھا میاں شریف کے بچے کہاں نکل گئے اور باقی کہاں ہیں اقتدار میں آ کر پیسہ بنانا شریف خاندان کی سیاست کا مقصد ہے موجودہ سیاستدانوں نے سیاست کو گالی بنا دیا تکتان کا اسلام آباد میں ورکس کنونشن سے خطاب سربرا این پی ایس پند یارولی کہتے ہیں جو شخص دو بار اپنا بسا ہوا گھر نہیں بچا سکا وہ ملک کیسے بچائے گا امران خان کہتے ہیں سردیاں آئیں گی تب ڈینگی کا خاتمہ ہوگا تو کیا جب تک لوگ مرتے رہیں پشاور ہلکہ این اے فور متنی میں جلسے سے خطاب ایمکی ایم کے بانی رکن آفتاب شیخ اور مشہور فیشن ڈیزائنر دیپک پروانی سمیت کئی اہم سیاسی شخصیات ایمکی ایم پاکستان میں شامل فاروق ستار کہتے ہیں ہمارے کارکنان پر وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ہے پھر بھی ہماری مقبولیت بڑھ رہی ہے پارٹی چھوڑنے والے پارلیمنٹیرین سے اسطیفے لینے کی ہدایت ملک سے دہشتگردوں کا صفایہ کرنے کے لیے فوج کا آپریشن جاری قرم ایجنسی سے بازیاب کرائے گئے کینیڈین جوڑے کے اقوام ملوث دہشتگردوں کی تلاش کے لیے جانے والے کیپٹن سمیت چار فوجی جوان بارودی سرنگ کے دھماکے میں شہید دھماکے میں شہید جوانوں کی نماز جنازہ ادا شہید کیپٹن حسنین سپاہی سحید جمع گل اور سپاہی قادر کی بیت عبائی علاقے روانہ وزیر آزم اور دیگر رہنماؤں کی شہدہ کے لوائکین سے تازیت کراچی میں خواتین پر چھوڑیوں سے وار کرنے والا مبیرہ مرکزی ملزم ساہی وال کا رہاشی وسیم منڈی بہاودین سے گرفتہ آر ڈی آئی جی ایس نے بھی تصدیق کر دی کراچی میں بھی پولیس کے چھاپے مشتبہ ملزم پکڑ لیا ذرائع کا دعویٰ اداروں میں قصادم ہو تو ریاست کمزور ہوتی ہے معیشت کا سب سے اہم حصہ ریاست کا استحقام ہے ملک میں استحقام معیشت کی بہتری سے آتا ہے اپوزیشن لیڈر خوشی شاہ کی میڈیا سے گفتگو لاہور میں اسپیشل بچوں پر تشدد کیس میں نیا اکویسٹ کل تک انتصاف کے طلبگار والد نے عدالت میں ملزمان سے صلاح کا رازی نامہ جھمع کرا دیا تونوں ملزمان کو جوڈیشل مجسٹریٹ نے ایک روزہ ریمانٹ پر جیل بھیج دیا کیا رازی نامہ کسی دباؤ کا حصہ ہے عوام کا سوال ملزمان ملزمان